چار نکاح کرنے والی ہیروین کی زندگی کیسے ہوئی؟ برباد آج بھی رہتی ہے تنہا اکیلے پہلی ہی فلم سے بھارت میں گھر گھر میں مشہور ہوئی تھی یہ پاکستانی ہیروین، بولی ووڈ میں دھوم مچنے والی پاکستانی ہیروین ریشی کپور کے پیار میں ہوئی دیوانی جب وہ ہندوستان کے روپہلے پردے پر آئی تو ایسا لگا کہ پاکستان کا چاند زمین پر آیا ہے اس خوبصورت لڑکی نے اپنی پہلی فلم سے بولی ووڈ میں سفلتا سے آغاز کیا لیکن اتنی سفلتا کے بعد بھی وہاں اپنے چار نکاح کے لیے سرخیوں میں زیادہ چھائی رہی کیسے پاکستان کی اٹورنی جنرل کی مسلم لڑکی اپنی زد کی وجہ سے فلموں میں آگئی؟ کیوں راج کپور کو اپنی فلم کے لیے ایک پاکستانی لڑکی کو چننا پڑا؟ اور کیا آپ جانتے ہیں؟ یہ ہیروین اپنی پہلی فلم کرتے سمیں ایک بچی کی ماں تھی اور کون ہے اس ہیروین کے پتی جو پاکستان سے زیادہ ہندوستان میں فیمس ہے اور ہمارے بھائی جان یعنی کی سلمان خان کیوں اس ہیروین کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے تھے؟ چلیے جانتے ہیں سب کچھ آج کی ویڈیو میں ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی خوبصورت ہیروین جیبا بختیار کی جنہوں نے ہینا فلم سے بھارت میں بولی ووڈ میں ڈیبیو کیا تھا راج کپور اور رندھیر کپور کی نردیشن میں بنی یہ فلم نہ صرف زبردست ہٹ رہی بلکہ اس کے گانے بھی بہت ہٹ رہے تھے اس فلم سے ہی جیبا کو بولی ووڈ میں پہچان مل گئی تھی پہچان ایسے ملی کہ آج بھی لوگ انہیں ان کے اسی رول کی وجہ سے یاد کرتے ہیں جیبا بختیار کا جنم پانچ نومبر 1962 کو پاکستان کے بلوچستان میں ہوا تھا جیب کا اصلی نام شاہین ہے اور ان کے پتا پاکستان کے اٹورنی جنرل رہ چکے تھے انہوں نے پاکستان کے سمویدھان کی رچنا میں بھی کافی مکھے بھومی کا نبھائی تھی جبکہ ان کی ماں ایک کرسچین تھی جب یوکے میں ان کے ماں باپ کی ملاقات ہوئی تو انہیں پریم ہو گیا اور انہوں نے شادی کر لی اس کے بعد جیبا کی ماں نے اسلام دھرم اپنا لیا جیبا نے شروعاتی پڑھائی لندن سے کی اس کے بعد 1949 میں جیبا کے ممی پاپا پاکستان واپس آ گئے جیبا کی پڑھائی وہی سے پوری ہوئی تھی جیبا کے دو بھائی بھی ہیں جو ڈاکٹر ہیں اور ایک بہن بھی ہے پاکستان آنے کے بعد جیبا نے لاہور سے اپنی پڑھائی کنٹینیو کی جیبا کا پہلی نکاح صرف 19 سال کی عمر میں کر دیا گیا تھا ان کے شوہر کا نام سلمان بریانی تھا ان سے جیبا کو ایک بیٹی ہوئی لیکن ان کی شادی زیادہ دن نہیں چلی اور سال بھر بعد ہی دونوں میں تلاک ہو گیا جیبا کی بیٹی کو ان کی بہن نے اڈاپٹ کر لیا تھا اور زیبا نے اپنی پڑھائی کو کنٹینیو کرتے ہوئے میوزک کی تعلیم بھی حاصل کی ان کی خوبصورتی اور رنگ روپ کو دیکھ کر ان کے دوست انہیں موڈلنگ کرنے کی صلاح دینے لگے اور ایسے ہی انہوں نے ایک سیریل کا آڈیشن دیا اور ان کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے انہیں ایک سیریل میں کام بھی مل گیا لیکن ان کے گھر والے نہیں چاہتے تھے کہ وہ ٹی وی یا فلموں میں کام کریں ویسے ان کا پورا پریوار ہائی ایجوکیٹڈ اور اوپن مائنڈڈ تھا لیکن پھر بھی وہ لوگ اپنے گھر کے بچے کو اس فیلڈ میں نہیں بھیجنا چاہتے تھے جیبا کی بھی کوئی خاص دلچسپی ایکٹنگ میں نہیں تھی لیکن گھر والوں کے ساتھ منہ کرنے کے بعد جب انہوں نے اس کا کارن جاننا چاہا تو کوئی سنتوش جنک جواب نہیں ملا جس کی وجہ سے ان کی اپنے گھر والوں سے کافی بحث بھی ہوئی اور آخر میں ان کی بات مان لی گئی سیریل انارکلی جب پاکستان کے ٹیلی ویژن پر آیا تو بہت پاپولر ہوا اس میں جیبا کے کردار انارکلی کے سب قائل ہو گئے اور انارکلی گھر گھر میں فیمس ہو گئی یہ بات 1988 کی ہے جب انارکلی کا جلوہ ہندوستان تک بھی پہنچ گیا تھا اس سمیں شو مین راج کپور اپنی فلم ہنا کے لیے ہیروین کی تلاش کر رہے تھے اس فلم میں دو لیڈ ہیروین تھی جس میں ایک رول کے لیے اشوینی بھاوے کا چین ہو چکا تھا اور دوسری ہیروین کی تلاش جاری تھی جن کے ہیرو تھے بیش کپور راج کپور کسی نئے چہرے کی تلاش کر رہے تھے تب ایک پاکستان رائٹر حسینہ نے جیبا کا نام سجیسٹ کیا وہ خود ایک پاکستانی تھی اور انہوں نے جیبا کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا جب راج کپور نے جیبا کو انارکلی میں دیکھا تو وہ کافی پربھاوت ہوئے اور انہوں نے اپنی فلم میں جیبا کو فائنل کر دیا اس طرح سے جیبا کو اپنی پہلی فلم ہنا ملی وہ بھی آرکے بینر کی لیکن اسی بیچ راج کپور کی مرتی ہو گئی اور ان کے بیٹے رندھیر کپور نے اس فلم کو ڈائریکٹ کیا جس کے بعد انیس سو اکیانوے میں یہ فلم ریلیز ہوئی اور ریلیز ہوتے ہی اس فلم میں دھوم مچا دی اس کے گانے کافی پاپولر ہوئے لیکن جو سب سے زیادہ سرخیوں میں رہا وہ تھی پاکستان سے آئی جیبا بختیار پہلی فلم سے ہی جیبا سٹار بن گئی تھی اس فلم کے سمئے ہینا ایک بچے کی ماں تھی اور انہوں نے سفلتا کی سیڑھیاں چھڑنا شروع کر دیا تھا یہاں سے سلمان خان کی نظر جب زیبا بختیار پر پڑی تو انہوں نے زیبا کو اپنا بنانے کے لیے جی توڑ کوشش کی زیبا اور سلمان دونوں ہی منالی میں شوٹنگ کر رہے تھے سلمان سنم بے وفا اور زیبا ہینا کی شوٹنگ کر رہی تھی اسی دوران سلمان کی نظر زیبا پر پڑی اور وہ ان کی خوبصورتی کے آگے دل ہار بیٹھے سلمان اس سمئے سٹار نہیں تھے لیکن لڑکیوں کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی اور وہ سنگیتہ بجلانی کے ساتھ ریلیشنشپ میں تھے اور جیبا سنگیتہ کی دوست تھی اور یہ بات جانتی تھی اس لیے جب جب سلمان جیبا کے قریب جانے کی کوشش کرتے جیبا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ان سے دوری بنا لیتی سلمان نے بہت کوشش کی لیکن جیبا ان کے ہاتھ نہیں لگی سلمان نے جیبا کو امپریس کرنے کے لیے انہی کے ہوتل میں روم بک کروا لیا تھا اور زیبا سے کافی اور ڈینر پر چلنے کی زد کیا کرتے تھے لیکن جیبا نے سلمان میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی اور انہوں نے اپنا ہوتل ہی چینج کر لیا ہنہ کے بعد انہوں نے سٹنٹ مین اور محبت کی آرزو فلم میں کام کیا اس کے بعد سنجے دت کے ساتھ جے وکرانتا اور ونوت خنہ کے ساتھ مقدمہ میں نظر آئی لیکن یہ سبھی فلمیں خاص کمال نہیں کر پائی اور مقدمہ ان کی بولی وڈ میں آخری فلم ثابت ہوئی بولی وڈ میں جیبا کا فلمی کریئر صرف ایک فلم کے بعد ہی سمٹ کر رہ گیا لیکن وہ اپنی نجی زندگی اور شادیوں کو لے کر ہمیشہ ہی چرچہ میں بنی رہی ایک وقت ابھی نیتا جاوید جعفری سے ان کے افیر کی خبروں نے بھی خوبصورتیاں بٹو رہی تھی اس کے بعد انہوں نے انیس سو نواسی میں انہوں نے جاوید جعفری سے دوسری شادی کی جب ان کی یہ خبر میڈیا میں آئی تو انہوں نے اس خبر کو خارج کرتے ہوئے صرف افواح بتایا حالانکہ جاوید جعفری نے اپنا نکاح نام ساروجنک کر دیا تھا لیکن ایک سال بعد ہی دونوں آپسی سہمتی سے الگ ہو گئے جاوید سے الگ ہونے کے ایک سال بعد ہی جیبا کو پھر سے مشہور سنگر ادنان سامی سے پیار ہو گیا جیبا کی خوبصورتی کے ادنان کچھ اس قدر دیوانے ہوئے کہ انہوں نے انیس سو تیرانوے میں جیبا سے شادی کر لی اس وقت ادنان صرف بائیس سال کے تھے اور جیبا ادنان سے نو سال بڑی تھی اس طرح ادنان کے ساتھ جیبا نے اپنا تیسرا نکاح کیا اس سمیہ ادنان جانا پہچانا نام نہیں ہوا کرتے تھے اسی لیے ان کی افیر کی خبریں کبھی سرخیوں میں نہیں آئی انیس سو پچانوے میں انہوں نے پاکستان کی سپر ہٹ فلم سرگم میں ایک ساتھ کام کیا تھا یہ ہنہ کے بعد جیبا کی دوسری سب سے بڑی ہٹ فلم تھی شادی کے بعد ان کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام ازان سامی رکھا گیا حالانکہ جیبا کی یہ تیسری شادی بھی زیادہ دن نہیں چل پائی اور چار سال بعد ہی ادنان اور زیبا الگ ہو گئے اس کے بعد اپنے بیٹے کی کسٹڈی کے لیے دونوں نے کانونی لڑائی بھی لڑی لیکن جیبا کو بیٹی کی کسٹڈی ملی کچھ سال بعد دونوں کا رشتہ تھوڑا ٹھیک ہوا اور دونوں نے اپنے بچوں کی پرورش ساتھ میں رہ کر کرنا شروع کر دی ان دونوں کا یہ بیٹا بڑا ہو چکا ہے اور اپنے پتا کی راہ پر چلتے ہوئے اس نے بیس سال کی عمر میں ہی اپنے بچپن کی دوست سے شادی رچالی ہے اس کے بعد زیبا کو اپنا چوتھا پیار ملا اور انہوں نے دو ہزار آٹھ میں پاکستان کے سوہیل خان سے شادی کر لی لیکن یہ شادی بھی زیادہ نہیں چلی اور کہا جاتا ہے کہ زیبا سوہیل سے بھی شادی کے کچھ سالوں بعد ہی الگ ہو گئی تھی زیبا سے جڑا ایک اور بھی قصہ ہے جب ان کے فینس نے انہیں بہت بھلا بھرا کہا تھا ہندی فلموں کے مشہور ویلین راجہ مراد کے ساتھ فوٹو شوٹ کو لے کر زیبا کو کافی آلوچنا سہنی پڑی تھی انہیں ایک رومانٹک فوٹو شوٹ کروانا تھا جس کے لیے ایک ویلین چننا کو کہا گیا اور انہوں نے راجہ مراد کو چنا سٹار ڈسٹ میگزین کے لیے یہ فوٹو شوٹ دونوں نے ساتھ میں کروایا اس فوٹو شوٹ سے کافی ہنگامہ مچ گیا تھا اور لوگوں نے زیبا کو اس فوٹو شوٹ کے لیے کافی گھری کھوٹی سنائی تھی جیبا بختیار نے پاکستان میں کئی کلاسیکل ڈراما میں کام کیا تھا جو یادگار ہے سرگم فلم کے لیے انہیں بیسٹ ایڈریس کا نگار اوارڈ دیا گیا تھا آج کے سمعے میں جیبا لوگوں کو جاگرد کرنے کے لیے ڈائیبیٹیز کیمپ میں سمیہ سمیہ پر حصہ لیتی رہتی ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جڑی رہتی ہے